موسیقی قدرت نے ہر انسان کو بے تہاشا صلاحیتوں سے نوازا ہے لیکن فرق کچھ چیزوں کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوں گی لیکن اس کے برعکس ہے قدرت نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے کسی کے اندر کچھ صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی کے اندر بہت زیادہ کم ہوتی ہیں تو صلاحیتوں کا جہاں پہ فیصلہ ہونا چاہتا ہے جہاں پہ فیصلہ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمیں دو چیزیں مار دیتی ہیں ایک تو وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے دوسرے وہ لوگ مارے جاتے ہیں جن کے اندر یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ اچھا میرے اندر یہ ہے اور وہ اس میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو میرے اندر میں آ جاتی ہے میں بڑی چیز ہوں میں بڑا فنکار ہوں میں بڑا شاہکار ہوں یا میں اس چیز میں فن رکھتا ہوں اور کوئی بھی اس کے سامنے آکے بتاتا ہے کہ جناب یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے اسے تبدیل کر لیا جائے تو وہ تبدیل کرنے کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں بہتر جانتا ہوں تو وہ اسی وقت اس سے مار کھا جاتا ہے وہ اسی وقت اپنی صلاحیت کو اور بڑھانے کی بجائے بہیک پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دیرے 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 وہ ان لوگوں سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے جو لوگ اس چیز پہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی کے پاس صلاحیت ہے کسی بھی چیز میں ہے وہ بولنے کی ہے وہ لکھنے کی ہے وہ سننے کی ہے وہ کسی چیز کو کریئٹ کرنے کی ہے کسی چیز کو بنانے کی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ فول سٹاپ مت لگائیے کہ اس کے بعد میں اس فن کا ماہر ہوں دنیا میں کوئی اس کا فن کا ماہر نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس سے اوپر جانتے ہوں گے بلکہ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جونئر آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہے جو آپ کو اوپر لے کے جانے کے لیے بڑی کارامت ثابت ہوتی ہے تو ہمیں ہر وقت سیکھنا رہنا چاہیے وہ ایک احادیث بھی ہے نا کہ علم حاصل کرو جو ہے ماہ کی گوت سے لے کے قبر کیا گوشت تک تو جناب علم کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی بھی صلاحیت پر آئیں تو ہر وقت یہ سوچ ذہن میں رکھیں کہ ہاں یقیناً میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی اس پر مشورہ دے یا مجھے کوئی اس پر سکھائے تو ہمیں رکنا نہیں ہے بلکہ سیکھنا ہے اسی کے ساتھ دوسرے لوگ ایک اور مختلف کٹیگری ہوتی ہے جن کے پاس صلاحیت تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیتوں پر زور ہی نہیں دیتے اپنی صلاحیتوں کے متعلق سوچتے ہی نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں کہ جناب فلاں یہ کر رہا ہے اسی ڈکر پر چل پڑو یا اس نے یہ مشورہ دیا ہے اس پر چل پڑو یا اسے کاپی پیسٹ کرو صرف یہی کام کرو ہاں میری مجھے میں اس بندے کو لائک کرتا ہوں اس چیز کو لائک کرتا ہوں اسے کاپی پیسٹ کرنا شروع کرتا ہوں ہوتا کیا ہے اسے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے آپ کے اندر جو تھا اب وہ بھول جاتے ہیں آپ کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ ختم کر جاتے ہیں میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں پہلی چیز پہ آتے ہیں میں پہ تو میں پہ اگر میں پختگیہ کردار دیکھتا ہوں تو وہ میں حضرت علی پہ جا کر رک جاتا ہوں کیا حضرت علی اور کس انداز میں حضرت علی اپنی میں کو ختم کرتے ہیں وہ جنگ خیبر ہو جب آپ مرحب کو قتل کرنا لگتے ہیں مرحب کو مارنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے مو پر ماد اللہ تھوک دیتا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں پہلی لڑائی پہلی لڑائی اللہ کے لیے تھی اب اس میں تم نے مجھ پر تھوکا ہے اب یہ لڑائی جو ہے میری ذاتی ہو جائے گی اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تو جناب سوچئے ان دو چیزوں کو کمپیریزن کیجئے پہلی لڑائی اللہ کے لیے تھی دوسری لڑائی میری ذاتی ہو جائے گی اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں مثال یہ ہے مشن امپورٹنٹ تھا اور مشن کے لیے اب اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لے رہے تھے جیسے ہی مشن پر ذات آئی تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا تو یہی انداز جب آپ کی صلاحیتوں میں کسی بھی جگہ پر میں آ جائے میں بہت کچھ ہوں میں ہوں تو اسی وقت آپ کو پہلے رکھ کے کچھ دیر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ صلاحیتیں بھی میری نہیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے اس میں میں مثال دیتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ڈیسیبل لوگ موجود ہوتے ہیں تو ڈیسیبل لوگ موجود اگر ایک صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات میں دوسری بہت ساری صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے مثال ایک شخص دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی سننے کی سماعت بہت کمال ہوتی ہے کیوں اللہ رب العزت کی ایک نہیں ہے تو دوسری سے اسے اتنا زیادہ نوازہ گیا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اسے کام لے رہا ہوتا ہے تو یہی طرز عمل یہ ہے اتنا ہی اسی کو نوازہ گیا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑی چیز ہوں میں بہت کچھ ہوں اور وہ اپنی دوسری صلاحیت سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی کا گزر بسر اچھا کر رہا ہوتا ہے تو اسی سوچ کو انہی چیزوں کو جب ہم اپنے معاشرے کی دیکھیں بار بار پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا بہت خوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جناب صلاحیتیں کسی کی جاگیر نہیں ہوتی جیسے کہا گیا ہے نا علم کسی کے جاگیر نہیں ہوتا تو یہ صلاحیتیں بھی کسی کی جاگیر نہیں ہوتی یہ آپ کو آپ کا جونئر بھی دے سکتا ہے آپ سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے اختتام بن اس میں مین اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ جناب آپ صلاحیتیں نہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کے اندر کردار کی پختگی کتنی ہے اگر تو وہ ہے تو آپ کامیاب ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں اب کردار کی پختگی آپ کہیں گے یہ ایک نئی بات نئی طرف لے چکے یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن اسے مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں اگر کردار کی پختگی نہیں ہے تو وہ پہلا شخص جو اس چیز پہ ہے کہ میرے اندر پتہ نہیں صلاحیتیں جو ہیں یہ میں شو کروں گا دنیا کیا کہے گی دنیا میرے متعلق سوچے گی کیا اور میرے متعلق کیسی کیسی باتیں ہوں گی میرے عزیز اقربہ کیا کہیں گے لوگ مجھ پر ہسیں گے اور جو اس کے اندر صلاحیتیں وہ اسے اجاگری نہیں کرتا اگر اس کا کردار پختہ ہو پھر اسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی پھر وہ آگے بڑھے گا جو اس کے اندر ہے وہ کر کے دکھائے گا بلکہ یہ نہیں ہے وہ کسی کو کاپی پیسٹ کرتا کرتا زندگی گزارے گا اختتاما تھک جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور اختتاما اپنے پاس کچھ نہیں ہوگا ایک تو یہ شخص اگر کردار پختہ ہے تو کامیابی مقدر ہے اسی کے ساتھ جو دوسرے شخص کے ہم نے مثال دی کہ وہ شخص جو آور کانفیڈنس ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں میں ہی جانتا ہوں میں ہی دیکھ سکتا ہوں میں ہی کر سکتا ہوں میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تو وہ شخص بھی جب اس کے اندر کردار کی پختگی ہو تو پھر اس کے اندر احساس ہوگا کہ اگر چھوٹا بھی بات کہہ رہا ہے تو اگر اس کی بات ٹھیک ہے بات درست ہے تو مجھے اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اگر کوئی جو ہے ایسا شخص بھی کہہ رہا ہے جو فیلڈ کا نہیں ہے اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ ایک چیز پر توجہ دلارہا ہے تو مجھے اس پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ شاید یہی میرا بلا ہو جائے کہ شاید یہ کوئی مجھے نئی چیز دے دے تو پھر یقینا جناب وہ پہلے والی مثال کہ اپنی ذات کی نفی کر کے کردار پہ توجہ دیجئے تو انشاءاللہ مشن پہ توجہ دیجئے آپ کامیاب ہوں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی شکریہ مجھے دیجئے